پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا احمد آباد کی نریندر مودی سٹیڈیم میں ون ڈے ورلڈ کپ کا پرانا ریکارڈ برکراہ رکھنے کے ارادے سے میدان پر اترے گی ون ڈے ورلڈ کپ میں بھارت کبھی بھی پاکستان سے میچ نہیں آرہا ہے اور روحش شرمہ کی آرمی اپنی پرانی وراثت کو قائم رکھنے کی چنوٹی کے ساتھ اترے گی میدان پر ون ڈے فارمیٹ میں روحش شرمہ کے آخرے پاکستان کے خلاف شاندار ہیں لیکن پاکستان کے موجودہ پر اس اٹیک کے سامنے کئی بار بے بیبس نظر آئے ہیں روحش شرمہ نے پاکستان کے خلاف کل اٹھارہ ون ڈے میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے قریب پچاس کی اوسط سے دو شتک اور سات اٹھ شتک جڑھتے ہوئے سات سو ستاسی رجل بنائے ہیں روحش شرمہ کا پاکستان کے خلاف ہائیر سکور ہے 140 اور یہ سکور انہوں نے 2019 ورلڈ کپ میں ہی بنایا تھا پاکستان کے تیز گیندباز روحش کے سامنے چنوٹے پیش کر سکتے ہیں حالانکہ 2019 ورلڈ کپ میں روحش نے جم کر دھنا تھا کیا اس بار بھی روحش ویسا ہی کچھ شاہن کے خلاف کر پائیں گے ونڈے میں روحش شرمہ کے آکڑے بھلے ہی پاکستان کے خلاف شاندار ہوں لیکن ٹی ٹوئنٹی میں انہیں پاکستان کے تیز گیندبازوں کے سامنے زیادہ پریشانی ہوتی ہے روحش شرمہ نے پاکستان کے خلاف 10 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں جن میں 114 رن بنائے اور ان کا اچھ سکور کیول 30 رن ہے ایشیا کپ 2023 کے سپر فور راؤنڈ میں پاکستان کے خلاف روحش شرمہ نے شاندار 50 جڑی تھی اور شاہن شاہن شاہفریدی کے خلاف کئی بہترین شورٹ بھی لگائے تھے پاکستان کے موجودہ پیسرز میں سے شاہن شاہفریدی کا روحش شرمہ سے کئی بار آمنہ سامنہ ہوا ہے ہاریس راؤف اور محمد وسیم جونئر سے روحش کا کرکٹ میدان پر زیادہ آمنہ سامنہ نہیں ہوا ہے ونڈے کرکٹ میں راؤف کا سامنہ روحش شرمہ سے کیول ایک بار ہوا ہے اور تب انہوں نے 7 گندوں میں 8 رن بنائے تھے وہیں شاہن افریدی T20 اور ونڈے دونوں فورمٹ میں روحش کو تنگ کرتے حالانکہ ونڈے میں شاہن اور روحش کا آمنہ سامنہ 3 میچوں میں ہوا ہے جس میں روحش نے شاہن کی 42 گندے فیس کیے اور کیول 35 رن ہی بنا سکے شاہن نے ایک بار روحش شرمہ کو ونڈے کرکٹ میں آؤٹ بھی کیا ہے پاکستان کی پیس بیٹری کے دوسرے سب سے مضبوط شست رو مانے جا رہے ہاریس راؤف سے بھی روحش شرمہ کا زیادہ آمنہ سامنہ ونڈے کرکٹ میں نہیں ہوا ہے ایشیا کب 2023 کی ایک پاری میں روحش شرمہ کو سامنہ کیا جس پر انہوں نے 8 رن بنائے پاکستان کے سپنر شاداپ خان اور روحش شرمہ کا آمنہ سامنہ اب تک 4 پاریوں میں ہوا ہے روحش شرمہ نے 77 گندوں کا سامنہ کرتے ہوئے 89 رن بنائے تھے اور شاداپ خان نے ایک بار ان کا وکٹ بھی لیا تھا روحش شرمہ کی بلے بازی میں کئی ایسی کمیاں ہیں جن کا فائدہ آسانی سے ویروہدی گیند باز اٹھا دیتے ہیں چلیے جانتے ہیں روحش شرمہ کی بلے بازی کی پرمک کمیاں جنہیں جلدی سے جلدی ہٹ مین کو دور کرنا ہوا روحش شرمہ اگر کریس پر کچھ گندوں پر رن نہیں بنا پاتے ہیں لگاتار بال پر بیٹ ہو جاتے تو پھر وہ دباو میں آ جاتے ہیں یہ روحش شرمہ کی سب سے بڑی کمزوری ہے کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ روحش شرمہ کو اگر دو اوور میں رن نہ بنانے دیے جائے تو وہ خود اپنا وگٹ دے کر پویلیا لوٹ جاتے ہیں روحش شرمہ کے خلاف اگر گیند بازوں کو وگٹ سے مدد ملتی ہے تو وہ نروس ہو جاتے ہیں بائے ہاتھ کے گیند باز کی اندر آنے والی گیند کے سامنے روحش شرمہ پوری طرح سے بے بس نظر آتے ہیں اگر شروعات میں گیند باز روم دیتا ہے تو روحش شرمہ اس پر کہہر بھرپا دیتے ہیں لیکن اگر ان کو روم نہیں ملا تو پھر گیند باز ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں بھارتی ہے پاٹا پچھو پر تو روحش شرمہ گیند بازوں کے لئے ایک برے سپنے کی طرح ہے وہیں اگر ودیشی پچھو یا پھر ایسی وگٹ جہاں پر گیند ٹھپا پڑھنے کے بعد کاتا بدلتی ہو وہاں روحش شرمہ کے لئے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر روحش شرمہ کو ایسی گیند سے کی جائے تو وہ اپنا وگٹ گوا دیتے ہیں روحش شرمہ بھائے ہاتھ کے گیند بازوں کے سامنے عام طور پر کاتا بدلے والی گیندوں کے سامنے لاچار دکھائی دیتے ہیں ہندوستان کے کپتان روحش شرمہ کو ہر حال میں پاکستان کے خلاف ان کمیوں کو دور کرنا ہوگا ونڈا ٹیم انڈیا کے لئے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں